اعوذ باللغی من السیطان الرحیم بسم اللہ الرحیم چلو چلو دیوہ شریف اسمعان اللہ اسمعان اللہ اعوذ باللغی من السیطان الرحیم دین محمدی نور محمدی شبید کربلا کا یادگار محرم کا صدقہ لٹا رہے ہیں اسمعان اللہ اسمعان اللہ اعوذ باللغی من السیطان الرحیم چلو چلو دیوہ شریف چلو چلو دیوہ شریف چلو چلو دیوہ شریف چلو میرے وارش پاک میرے وارش پاک آرے لٹا رہے ہائے خجانہ اسمعان اللہ آرے لٹا رہے ہائے خجانہ وہی خجانہ نور نبی کے قدم مبارک کے دھوڑ اس صدقہ مدینے والے کا مولا انشیر خدا کا امام حسن حسین کا صدقہ پاک پنجتن کا صدقہ شہید کر بلاوانوں کا صدقہ اور پیارے نبی کے سبر اور آنسوں کا صدقہ سبر اور آنسوں کا صدقہ مدینے والے ہیں اور پاک دامن کا صدقہ مدینے والے ہیں تو آج چلو چلو میرے وارش پیان کدھر بھی چلو 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 کہاں چلو دہنے پائے آگے پیچھے کدھر چلے نہیں کہاں چلنا ہے دیوہ شریف جانا ہے تو دیوہ شریف دیا کیسے جائے ملے بارہ من کے اُتر ہو گئے وہاں سے چلے جاؤ گے پیدل جاؤ گے تو بڑا مجھا ملے گا اور بھی مجاہدہ ہوگا کہ میرا ایک عاشق چل کے آ رہا ہے تو ہم جب آگے بڑھ کے اس کو لے لے سمحان تو بانش پاک آیا احرام میں بہت راز ہا ہے ساتوں آسمان ساتوں جمین کا وہ احرام میں راز ہا ہے مراز پردائے مارفت آئے اگر جاننا ہے تو فقیر اور صوفی مستوں کے پاس آنا پڑے گا چلو چلو ارے چلو چلو کہاں چلو بھائی کیوں بھیڑ لگائے ہو ارے آو تم بھی چلو بھیڑ میں ارے آو تم بھی جراؤ یہ بھیڑ میں آجا پڑا ہاں دعم ملے گا تو بولے دعمیر میں جغہر Civil ہے دعمش پر کیا ملتا بھائی بولے دعمش پر کیا ملتا ہے چلو بھائی چلو assumہal یہ گستا کے رسول کیا ملے گا وہاں جانے سے محجید میں جائے گا تو نماز پڑھے گا تو اللہ راجی ہوگا تو بلے چلو چلو محبت سے چلو محبت سے پہنچا محجید بھی ہے آجان بھی ہو رہا ہے جماعت بھی ہو رہا ہے ماشید صاحب ایرام بین کے بیٹھے کوئی ہاتھ نہیں پھیلا کے مانگ رہا ہے کوئی ہاتھ پھیلا کے نہیں مانگ رہا ہے ایک چیز کو گول کیا دوسری پھر ڈاز شریف نے کیا دیکھا سب لوگ جادر پیشتے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں اپنے دل کی محبت سے کوئی کسی سے بڑا ادب کا مقام ہی ہے بڑا ادب کا مقام ہے بیٹھ گیا آنکھ بن کر کے جیسی آنکھ بن کر کے بڑھائی ہوئے کہ میرے وارش پا کا نورانی چہرہ سامنے آگیا سبھانے دا ایسا ہے پرانی چہرہ روشنی آگیا برداس کرنے کے قابل نہیں تھا اس کے اندر سلاحیت نہیں تھا بے ہوش پا جب ہوش پا آیا کہنے دھگا برحق ہے وارش پاک جندہ ہوگا حقیقت میں آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر سننی ہو گیا سننی ہو گیا تو اولیاء اللہ کے کرامتیں جب در ہو گئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اولیاء اللہ کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اللہ کا ڈر ہوتا ہے کسی دھڑے والے نہیں ہوتے اللہ انہا اولیاء اللہ نہ خوف ہو جانا ہے مہلا بھی جائے جنہوں جس کے دل پہ خوفی خدا ہے اس سے ہر چید درے گا اس کے دل پہ خوفی خدا نہیں دنیا جہاں چید درائے گا اللہ انہا اولیاء اللہ نہ خوف ہونا رہے ہیں اللہ انہا اولیاء اللہ میرا وریش یا میرے وریش پا کیا آپ کا بردشائی ہے یا میرے وریش پا کیا آپ کا بردشائی ہے اور فرس سے لے کر عرش تک بردشائی ہے اور کون ایسا مقام نہیں جہاں آپ کا سجدہ نہیں ہے کون سا ایسا مقام نہیں جہاں سجدہ اے راو میں بڑی راز و نیال ہے معرفت کا جمیر و آسمان کا پردہ کھڑا ہوا ہے یہ راو میں کیا راج ہے یہ رنگ میں کیا رنگ ہے یہ رنگ میں کیا راج ہے یہ رنگ میں کیا راج ہے یا میرے وریش پیاد یا میرے وریش پیاد یا میرے وریش پیاد کیا ملائے ہو اور سینہ بے سینہ سینہ بے سینہ کیا پلا دیئے نگاہوں سے ارے کیا پلا دیئے مسکرا کر نگاہوں سے عشق محبت مرفت کا جہاں پلا دیئے میرے وریش پاک کا کرم یہ کرمو ہے میرے وریش پاک محرم جاز کا جب چان نکلتا بڑا خوشی مناتے تھے کہ موبارک کی چاند مسلمانوں کے لئے خوشی کی چاند ہے اور سبیل لگواتے تھے اور نفر لوجے رکھتے تھے قرآن قصر سے تلاوت کرتے تھے اور سبیل سبیل لگواتے تھے جگہ جگہ لگواتے تھے دیوہ شریف میں تو میرے وریش پیاد تجیہ کے سر کے تاج ہے میرے وریش پیاد محرم یادگار رسول پاک کا ایسا جگہ رسول کیے تفصیل قرآن میرے وریش پیاد ارش پر فرشتے جھوم گئے ارے ارش پر فرشتے جھوم گئے تمام وارش بے ہار جمین پر بے ہوش ہو گئے کیا قرآن تفصیل کیے میرے وریش پیاد شریعت نورِ الہی جلوہ تیرا خودرت کا شریعت نورِ جلوہ نورِ الہی تیرا خودرت کا ارہو برو وارش پیاد آسو کیوں حقیقت پہ بہاد آسو بہتا تھا ارہو برو آقا اے مولا پیار نبی کا دیدار ہوتا تھا حق حسین یا حسین حق حسین یا حسین حق حسین یا حسین یا حسین یا حسین جکر رسول جنہ آباد جکر رسول جنہ آباد پاک پہیگتر جنہ آباد شہید کربلا جنہ آباد یادگاہ رسول پاک نور نبی کے شان میں جکر رسول کرنا دل کی محبت اور تاجیہ تمام اولیاء کا سر کا تاجیہ میرے وارش پاک محرم یادگار بنائے اور اپنے وقت تاجیہ بنائے اپنے ہاتھیں مبارک ساتھ اب بہت اچھے طریقے سے رکھیں کہ آنے والے میرے در پہ محرم چاند جب نکلے گا دس دن کیلئے محرم یادگاہ جو دل میں عشق محبت محرم کا میرے چوکھٹ پر آئے گا در پہ آئے گا تو پہلے تاجیہ کے در پہ جائے گا پھر میرے در پہ آئے گا کیوں شریعت کا بلیاد ہے کس کے دن سے کس کے ساتھ کے تمہیں دڑیا بنی ہے ان کی ناتے نواز محرم پہ ہم نے بھارے تم فرس والے ہو نبی مقام کا فردہ نہیں تم عرص والے نہیں اور فرس والے ہو سن لے کلی آدم سن لو میرے وارش پاک وارش پاک آئے قرآن بیان کیے ہے اور سننے والے آنسو بہا ہے دل کی محبت سے اس گہرائی میں پہنچ کر فرس پر ندر آتے تھے والے پاک لیکن اپنے مقام پر تھے سبحان اللہ کون سے مقام مقام مدینہ میں سبحان اللہ یہی راز پردہ اور یہی راز پردہ وارش پاک میں ہے وہ پردارا جنیا وہی رنگ ہے وہی رنگ ہے وہی رنگ ہے وہی رنگ ہے رنگ میں ہے وارش پاک احرام سن لو قرآن پاک بیان شریعت کہہ رہا ہے شریعت کہہ رہا ہے پیشانی جھکانا پیشانی جھکانا تو اللہ کے سامنے پیشانی جھکانا اللہ کے سامنے اور ہاتھ اور شریعت حکم ہے نماز ادا کرنا آنکھ کھوڑ کر اور دعا مانگ آنکھ بند کر کیوں رحمت کو جوس آج آئے گا اللہ کی رحمت کے جوس آج آئے گا آنکھ احرام شریعت عد وحیط رحم تعجیم کرنا وقت ادا وقت نماز ندا کرنا اس لئے محالی شباق رحمت اللہ کے دربار میں جاؤ گے محزد ہے اور دیوار پردو میں لکھا ہو ہے جو نماز ندا کرتا وہ ہم میں سے نہیں صاف لکھا ہو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ حضر ہوگا یاد رہے گا تو آپ لوگ کو قرآن حدیث کی روشری میں اولیاء اللہ کی تواری بیان کریں کریں کرامت نبی پیغمبر کو موضع اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نوگر نبی سے عشق اور محبت کیسے کیے اور اکیس مقام تک پہنچ اور صحابہ اکرام صاحب رسول کا مرتبہ کیسے بلند ہو ہے یہ قرآن اور حدیث کے روشری میں آپ کو بتائیں گے اور ایک لاکھ چوبی سجاب دو لاکھ چوبی کم ارپیس قرآن میں جو واقعہ نبی پیغمبر کا اللہ ہمیں بچا کے رکھے گے حضرت مولانا فضو مراد واد رحمت اللہ صوفی رحمت اللہ صوفی فاروق رسول جمیر نور نظر کرم ہوگا میرے گوست پا کرم ہوگا خجا کرم ہوگا بہت شبا وارش باک اولیاء اللہ تمام اولیاء اللہ کرم کرم نکھائے ہوگا یاد رہے گا تو آپ سے پھر اللہ مرکات کریں تمہارے ہر سوالوں کا جواب دینے کیلئے ہم تیار وما لائلہ اللہ 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 محمد محمد